کسی نے آپ کی دکان پر بندھن کر دیا آپ کا بیپار بندھ دیا چار دن دکان اچھی چل رہی ہے اور چار دن بندھ ہو رہی ہے تو مہاراج تھوڑی سی کالی تلی لینا مہاراج اس میں ایک بمول کا کانٹا لینا کالی تل بمول کا کانٹا اور کسی بھی برچ کی پانچ پتیاں لینا اس کو لے کر اپنے دکان میں بیپار میں یا جس کو اوشہ دینا لگ رہی ہے جس کا سواستگر بڑھا ہو رہا ہمارا ہے اس کا اس پرش کراتر یا اکیس بار اس پر سے اتار کر اور اتارنا کیا نام لے کر ہے او دھو تیشور مہا دیو کونسا مہا دیو ہے چم کے بولو جی رہا او دھو تیشور مہا دیو شیو جی کا ایک اتار ہوا تھا او دھو ترو شنکر شنکر بھگوان کے اس پروت کو بھگوان شب کے اس کروت کو برمہ جی نے گھوڑے کا روپ دے دیا اور گھوڑے کو سمدر میں ڈال دیا اس گھوڑے سے جلندھر ہوا تھا پھر جلندھر کا بیوہ برندہ سے ہوا تھا ارثات ساستر کہتا ہے کہ او دھو تیشور مہا دیو کا جو روپ ہے وہ روگ کا نیوارن کرنے کے لیے بیپار کی بھردھی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں نے کہیں کہیں دیکھا ہوگا کسی کسی کے آفیس میں دیکھا ہوگا کہ باستو ساستری کرتے ہیں کہ دوڑتے ہوگے گھوڑے کا پھوٹا لگا سنایا کینے سنایا ارے بولا تا سنایا کینے کسی باستو والے کے پاس جاؤ گے نہ تو وہ کہتے کہ تمہارا آپس اچھا نہیں چل رہا تو دوڑتے ہوگے گھوڑے کا پھوٹو لگا جو گھوڑے چار پانچ گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کا پھوٹو لگا کیوں کہتے ہیں اس کا کارن کیا باستو ساتری ایسا کیوں بتاتے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پورٹ اس کا ساتھر پرمان شیو مہا پران کرتی ہے کہ شیو کا ایک روپ جس کو برحمہ جی نے گھوڑے کا روپ دے دیا اور گھوڑے کا روپ دے کر اس کو سمودر میں ڈال دیا جس سے جلندر کی اتپتی ہو تو اگر مان لو اگر پرابلم چل رہی ہے پار میں دکت آ رہی ہے یا کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ کوئی کشت آپ کو لگ رہا ہے تو اوڈھو تیشور مہا دیو کا نام لے کر کالی تلی برچ کی پتی اور ایک بمول کا کاٹا لے کر اور آپ دکان میں سے اتار لو چاہے شریر پر سے اتار لو اس کو لے جاں کر کسی بھی چورہائے پر اس کو پٹک دیں